دوستو پیریڈ ایک ایسی استھیتی ہوتی ہے جس کا مہیلاؤں کو ہر مہینے سامنا کرنا پڑتا ہے اس دوران کافی مہیلائیں پیڑ کا استعمال کرتی ہیں لیکن انہیں سمجھ نہیں آتا کہ کس طرح پیڑ کا استعمال کریں یا اس کے استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے کمی بار پیڑ لگائے کچھ سمیں ہی ہوتا ہے کہ وہ لیک کرنے لگتا ہے کپڑوں پر تاگ لگ جاتا ہے ایسے میں بہت ہی پورا لگتا ہے اسی لیے پیڑ استعمال کرتے سمیں ہمیشہ سالدھانی رکھنی چاہیے آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کس طرح پیڑ کا استعمال کرنا چاہیے وہ پریوک کرنے کے بعد اسے کس طرح سے پھینکنا چاہیے دوستو پیڑ یعنی کی سینیٹری ایک کپڑا ہوتا ہے جس کے دونوں طرف ونگز لگے ہوتے ہیں اسے ایک ڈسپوزیبل میٹیریل یعنی کوٹن سے بنایا جاتا ہے اسے موڑ کر انڈر ویئر میں لگایا جاتا ہے تاکہ بلڑ کپڑوں کو خراب نہ کر سکے اس کے اتیرک کئی طرح کے فیبرک کا اس نے استعمال کیا جاتا ہے جس سے اسے دھو کر دوبارہ یوج کیا جا سکے آئیے جانتے ہیں کس طرح کریں اس کا استعمال پیریڈز کے دوران کوشش کریں کہ وی شیف پینٹی کا استعمال کریں سب سے پہلے پیڈ کے پیچھے لگے کاغچ کو ہٹا لیں اب پیڈ کو پینٹی کے بیچ رکھ کر ہاتھ سے پریس کر کے اچھے سے لگا دیں اب ونگز کو سائیڈ پر لگا دیں پیریڈز کے دوران ٹائٹ پینٹی کا استعمال کریں اب جانتے ہیں اس سے جڑی کچھ خاص باتیں مارکٹ میں پیڈ کئی طرح کے سائز میں اپنپد ہوتے ہیں لیکن پیڈ اتنے پتلے ہوتے ہیں کہ ادھک سمیہ تک بلڑ کو اوشوشت نہیں کر پاتے ایسے میں اپنے رکھ دستراؤں کے انسار ہی پیڈ کا چناؤ کرنا چاہیے جب آپ کا رکھ دستراؤں کم ہو تو پتلہ اور اگر ادھک ہے تو آپ موٹے پیڈ کا استعمال کریں ہر چار سے پانچ گھنٹے بعد یعنی دن میں چار بار پیڈ کو ضرور بدلیں جب لگے کہ پیڈ ہیوی لگ رہا ہے یا آپ اس میں کمفرٹیبل نہیں ہیں تو آپ اس پیڈ کو بدل لیں پیڈ کو فینکتے سمیہ اسے پوری طرح موڑ کر ہی فینکیں پیریڈز کے دوران مہک کو روکنے کے لیے کبھی بھی مہک والے پیڈ کا استعمال نہ کریں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ادھک بلڑ فلوک کے قارن مہک آ رہی ہے تو اسے جلد ہی بت لیں مہک والے پیڈ استعمال کرنے سے وجائینا یا توجہ میں خجلی تحت جلن ہو سکتی ہے اگر آپ پینٹی لائنر کا استعمال کرتی ہیں تو انیے سرکشا کے لیے پیڈ کے ساتھ ٹیمپون کا استعمال جرور کریں پیڈ کو کبھی بھی فلیش نہ کریں اسے ہمیشہ کوڑے دان میں ہی پھینکیں دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی پلی جمعہ نیچے دیے کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں اور ایسی ہی نئی نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں دھنیواد